اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگ خطمن میں حاضر ہوں اس لیکچر میں ہم سیکشن 24 & 25 ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں ہم پر چھوڑا سا ریکوست آپ نسکروں گے کے بھی تک اگر آپ نے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کھانی گو ایٹ ان ہیٹ دے سبسکرائب بٹن دیکھیں میں اس یہ جو دونوں سیکشنیں بہت اہم ہیں اس سے ریلیٹڈ ان دونوں سیکشن سے ریلیٹڈ ان سے جڑی ایک کیس بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک کیا ہے ایک پیپر میں کوسچن آیا تھا ہمارے میٹر میں ان دونوں یعنی سیکشن سے جڑی اس لیے میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو چلی جی سب سے پہلے فر ہوم کنٹریکٹ کن ناٹ بی سپیسیفکل ان فورس کس کے حق میں کنٹریکٹ سپیسیفکل ان فورس نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلے جو ہے پرسنل بار ٹو دے ریلیف ریلیف پرسنل بار سپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹ کن ناٹ بی ان فورس ان فیور آف پرسن ہو کود ناٹ ریکوور کمپنسیشن فار ایٹس بریچ وہ شخص جو کنٹریکٹ میں انٹر ہوا ہے لیکن وہ اس کنٹریکٹ کی بریچ کی صورت میں وہ کمپنسیشن ریکوور نہیں کر سکتا وہ کون ہو سکتا ہے وہ شخص جس نے کنٹریکٹ کی ہو سب سے پہلے تو اگر وہ کنٹریکٹ کی ہے کسی سبجیکٹ میٹر کو لے کے لیکن وہ کیا ہے وہ اس پرپرٹی پر حق نہیں رکھتا he is not the owner of the property یا he has been یا he has ceased to be the owner of the property یا وہ بینکرپٹ ہو چکا ہے انسولونٹ ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ اگر وہ insane ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ کنٹریکٹ جو ہے پرسنل اسکل اس میں ضروری ہے لیکن اس شخص نے کنٹریکٹ کی ہے لیکن اس کے ساتھ پرسنل اسکل نہیں ہے اور وہ کنٹریکٹ کی نیچر جو ہے وہ ریکوائیڈ کرتا ہے کوئی خاص اسکل لیکن اس کے پاس وہ اسکل ہی نہیں ہے تو پھر کنٹریکٹ اس کے حرف میں اس کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ دو بات کی گئی ہیں دو باتیں کی گئی ہیں ایک یہ ہے کہ بھئی اگر وہ انکیویولٹو پرفارم ہوا ہے انکیویولٹو پرفارم سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ انسولمنٹ ہوا ہے اگر وہ پاگل ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے اگر اگر وہ کنٹریکٹ کو مزید پرفارم نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے کسی بھی وجہ سے تو اس کے حق میں کنٹریکٹ سپیسیفکل انفورس نہیں ہوگی دوسری بات اس میں یہ ہے اگر اس نے کوئی ایسی سوری اگر اس نے کوئی ایسی اسنشل کنڈیشن کو بریچ کیا ہے جو اس کنٹریکٹ میں بہت عام ہے اگر کسی شخص نے کسی خاص چیز کے لیے ایگریمنٹ کیا ہے کنٹریکٹ کیا ہے لیکن وہی چیز اس کو نہیں مل رہی ہے کوئی دوسرا اس کی الٹرنیٹیو کوئی چیز اس کو دے رہا ہے تو پھر یہ کنٹریکٹ جو ہے اسپیسیفکل انفورس نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہ وہ شخص خود اس نے کیا کیا ہے ایک جو ہے اس کنٹریکٹ کی اسنشل ٹرم کو بریچ کیا ہے جب وہ بریچ کرتا ہے تو اس کے حق میں وہ کنٹریکٹ اسپیسیفکل انفورس نہیں ہوگی اسی کے ساتھ سیمپل سی بات ہے اگر کوئی شخص کنٹریکٹ کو اسپیسیفکل انفورس کرنے کے بجائے وہ کوئی دوسرا ریمیڈی اویل کرتا ہے وہ کمپنسیشن لیتا ہے وہ وہی چیز لینے کے بجائے کوئی دوسری چیز لیتا ہے کمپرومائز کرتا ہے تو اس کی ریمیڈی یہاں پہ آرڈی چوز ہو گئی ہے اگر انہوں نے ریمیڈی انہوں نے اپنے لیے اگر وہ ریمیڈی چوز کر دی اس کے بعد وہ کورٹ میں نہیں جا سکتا اس کنٹریکٹ کو اسپیسیفکل انفورس کرنے کے لیے تو سیمپل سی بات ہے who previously to the contract had noticed that a settlement of the subject matter thereof had been made and was then in force دیکھو جناب confused ہونے کی ضرورت نہیں اس سیٹلمنٹ سے مراد کمپرومائز یہاں پہ جو شخص کنٹریکٹ کیا ہوا ہے اور کنٹریکٹ کسی ایسے subject matter سے related ہے کسی ایسی property سے related ہے جو already بک چکا ہے اور اس کو knowledge ہے notice ہے کہ بھئی یہ اس property پر سیٹلمنٹ ہوئی ہے یہ property already بک چکی ہے اس کے بعد اس کو notice ہونے کے باوجود وہ آکے اس contract ٹی سی کے ساتھ اس subject matter پر کنٹریکٹ کرتا ہے تو پھر یہ contract اس کے حق میں specifically specifically enforced نہیں ہو سکتی دیکھیں ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ اگر دیکھو اس کو میں مزید کیا کروں میں موڈیفائی کرتا ہوں میں نے contract کی ہے آپ کے ساتھ ایک خاص property کے لیے یہ property ہے اگر میں نے اور مجھے پتا ہے کہ بھئی آپ نے اس property کو already کسی کو بیج دی ہے مجھے علم ہونے کے باوجود مجھے اس چیز کا اس پہلے contract سے خبردار ہوں اس کے باوجود میں آپ کو کیا کرتا ہوں آپ کے ساتھ contract کرتا ہوں اس pen کو خریدنے کے لیے تو پھر مجھے اگر یہ ہے خبردار ہوں تو پھر اس contract کو میں specifically enforce نہیں کر سکتا یا specific enforce کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا ہاں اگر مجھے notice نہیں ہے اور میں کنسیدرائشن پی کی ہے پورا amount میں نے آپ کو پی کیا ہے اور مجھے پہلے contract کا کوئی knowledge نہیں ہے میں پہلے contract سے بالکل بے خبر ہوں تو پھر یہ contract specifically enforce ہو سکتی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اور یہاں پہ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو پھر بارے ثبوت آپ پر ہے یعنی burden approve آپ پر ہیں کہ پہلے آپ کوئی satisfy کریں کہ بھئی آپ کو پہلے جو contract ہوس کی notice نہیں تھا اگر آپ کو notice ہاں اگر آپ کوئی کو satisfy ہوسکتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس سیکشن 25 contract to sell property by one who has no title or who is a voluntary settler ایک شخص کسی property کو بیج رہا ہے یا اس پر compromise کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس property پر کوئی حق نہیں رکھتا تو پھر ایسی settlement کی کی حیثیت ہوگی ایسے contract کی کی حیثیت ہوگی یہ سب کچھ سیکشن 25 میں ہے a contract for the sale or letting of property whether mobile or immobile cannot be specifically enforced in favor of a vendor or lesser who knowing himself not to have any title to the property a contract for the sale or letting of property contract ہوا ہے ایک property کو letting lease پہ دینے کا یا اس property کو sale کرنے کا whether mobile or immobile چاہے وہ mobile ہے یا immobile cannot be specifically enforced وہ specifically enforced نہیں ہو سکتا کس کے حق میں اس lesser کے حق میں اور اس بیجنے والے کے حق میں vendor کے حق میں who knowing himself not to have any title to the property has contracted to sell or let the same اس کو پتا ہے کہ اس property پر میرا کوئی حق نہیں ہے اس کے بوجود وہ اس پر سٹلمنٹ کرتا ہے وہ اس کو لیس پہ دیتا ہے اور وہ اس کو کیا کرتا ہے سیل کرتا ہے تو یہ کنٹریک جو ہی سپیسی کلی انفورس نہ ہی ہو سکتی اس کے ساتھ جو ہے ہوں تو ہی انتر into the contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fix by the parties or by courts for the completion of the sale or letting give the purchaser or let's see a title free from reasonable doubt یا اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص contract کر رہا ہے contract to lease یا contract to sell ابھی بات یہ ہے کہ وہ جب contract میں انٹر ہو رہا ہے اس کو یقین ہے کہ یہ property کیا ہے میری ہے اور اس پر میں settlement یا اس پر میں contract کرنے کا اختیار رکھتا ہوں لیکن حقیقت میں اس کے پاس وہ حق نہیں ہے یا وہ حق ہے لیکن مشتبہ ہے اس میں doubt ہے شک ہے ambiguous ہے ابھی یہ contract جو ہے specifically enforce نہیں ہو سکتی اگر اس پر اگر وہ آپ کی ہے یا نہیں یہ یہاں پہ سوال نہیں ہے یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر doubt ہے اس property پر کہ یہ property ابھی کس کی ہے اور court بھی اس بات کو دیکھتی ہے اور court خود فیصلہ نہیں کر سکتی اس plant اور جو جواب دعویٰ ہے اس کو دیکھنے کے بعد کہ یہ property کس کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ doubtful ہے یہ property اگر اس property پر کوئی contract ہوا ہے تو وہ contract specifically enforce نہیں جاؤ سکتی ہو previous to entering into the contract has made a settlement تو not found it on any valuable consideration of the subject matter of the contract who previous to entering into the contract has made a settlement تو not found it on any valuable consideration of the subject matter of the contract یہ کیا گے رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے let me check رہا ہے وہ property already کسی کو بیج چکا ہے اب یہ خود اس property کو پہلے کسی دوسرے بندے کو بیجا ہے اب آپ کو بیج رہا ہے لیکن حقیقت یہاں پہ یہ ہے کہ وہ خود اب اس contract کو enforce کرنے کے لئے specifically کوٹ میں کیا ہو گیا ہے entry ماری ہے اور آپ کے حق میں اس contract کو enforce کرنا چاہتا ہے پہلے اس contract پر کسی کے ساتھ انہوں نے اس property پر کسی کے ساتھ contract کیا ہے contract to sell lease mortgage یا جو بھی یا compromise کی ہے لیکن ابھی وہ آپ کو بیجا ہے اور آپ کو بیجنے کے بعد وہ اس کو specific کیا کرنا enforce کرنا بھی چاہتا ہے ابھی یہاں پہ law ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص وہ seller ہے اور انہوں نے already compromise کسی کے ساتھ کی ہے یا settlement کی ہے یا انہوں نے contract کیا ہے اس property سے جوڑی تو ابھی وہ خود specific performance کرنا چاہتا ہے اس property کو یعنی اس contract کو specifically enforce کرنا چاہتا ہے ابھی law تو یہ ہے کہ قانون تو یہ ہے کہ principle ہے کہ کوئی بھی شخص جو خود غلط ہے اس کو اپنے غلطی کا فائدہ نہیں ملنا چاہیے یعنی اگر میں غلط ہوں تو میں غلط ہوں تو مجھے میرے غلطی کا فائدہ نہیں ملنا چاہیے اگر غلطی آپ کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس contract کو enforce کرنا تو میں کر سکتا ہوں لیکن اگر غلطی میری ہے اور میں اپنے غلطی سے ہی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو پھر law یہ کہتا ہے کہ it is not permissible تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کا لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے اگر پسند ہے لائک ضرور نہیں ڈس لائک شنیل کو ضرور سبسکرائب اللہ حافظ با بائی